منچ پر آسین ہمارے کیول دیش کی نتیت کرنے والے نہیں لیکن وشو پتل پر بھارت کو ایک نقشتر کی طرح بھارنے والے ہمارے یشستی پرم آدھرنیا پردان منتری جی شی ڈریند موڈی جی منچ پر آسین ہمارے اتر پردیش کے مکھے منتری آدھرنیا یوگی آدھر تینات جی منچ پر آسین اتر پردیش کے اپ مکھے منتری آدھرنیا کیشو پرساد موڈی جی کیندر سرکار کے ہمارے منتری گھن سنجیب بلیان جی پروفیسر ہیس پی سنگھ بھگیل جی اتر پردیش کے ناغر ویمانن منتری آدھرنیا ننگو پال گپتا جی اتر پردیش کے یہاں اپستیت سمست ہمارے منتری گھن سانسد گھن ویدھائی گھن انتول تیوتیا جی ہمارے جلا پنچایت دھیاکش چودری جی ہمارے جلا پنچایت دھیاکش اور اس افسر پر اپستیت اتر پردیش کی لاکھوں کی اپستیت سمست جنتا جناردن آپ سب کو پرنام آج جیور کے اس جنتا کے آنکھوں میں ایک نئی چمک دکھ رہی ہے جیور اور آس پاس کی جلوں کی جنتا یوہوں میں ایک نئی چمک دکھ رہی ہے ایک چمک سپنا پورا ہونے کی ایک چمک اور وہ چمک اس لیے کیول ہے کیونکہ ہمارے دیش کے پردہان منطری نریند موڈی جی نے جو سپنا آپ نے دیکھا تھا اس سپنے کو ساکار لینے کا جو سنکلپ لیا تھا آج وہ سنکلپ پورا ہونے جا رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں جو ذمہ داری پردہان منطری جی نے دیش کے پردیش کے مکھے منطری یوگی آدھتینار جی کو اور ناغر بیمانن منطرالے کو دی تھی اس ذمہ داری کو سمپن کرنے کے لیے سمست اپستت ہمارے پردہان منطری جی اس نئے ہوای اڈے کو دیش کی جنتہ کو سمرپت کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش دیش کی جنت سنکھیا کا سب سے بڑا پردیش ہے جرمنی یوکی اور پرانس کی آبادی سے بھی جیدہ ہمارا پردیش ہے اور آج اس پردیش کی سمتہ جہاں گنگا اور یمنا کی ندیاں پر وطر ندیاں بہتی ہیں جہاں شمتہ ہے سنسکرتی کی پریٹن کی جہاں شمتہ ہے اور جو کی ایک وقاش کی اس شمتہوں کا پردیش جو پردہان منطری جی کا سنکلپ ہے کہ وشو پٹل پر اجاگر کرنا ہوگا اس سنکلپ کو آج ایک طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے اس ہوای اڈے کے لوکارپن کے سماروں کے دوارہ جہاں بھارت کا نہیں لیکن پردہان منطری جی کا نردیش تھا کہ ایشیا کا سہجار کروڑ کا نویش آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے دوہزار چوبیس تک پہلا فیس پورا ہوگا قریب قریب ایک سو بیس لاکھ یاتریوں کا آوہ گمن ہوگا اور انتن چڑن تک یہ ائرپورٹ دنلی کی ائرپورٹ سے بھی آگے جائے گا اور دیش کا پردھم ائرپورٹ بنے گا میرے بھائی اور بہنوں یہ پردان منطری جی کا سپنا تھا اور آج جو ان کی سوچ ہے گتی شکتی پریوجنا کے تحت ملٹی موڈل کنیکٹیوٹی کے تحت جیور کو روڈ ریل اور بس اور میٹرو کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا تاکہ دیش کی راجدھانی اس شیطر کے ساتھ سمیپ تھو پائے گی اس ہوای اڈے میں آنے والے سمیے میں انیک پرگتی کے آثار ہوں گے جس طریقے سے دلی میں دکشڑ دلی اور گرگاؤں کی پرگتی ہوئی ہے اس ائرپورٹ کے تحت آنے والے سمیے میں اتر پردیش میں نویڈا گریٹر نویڈا گازی آباد اور سموچے یمونہ ایکسپریسوے کے اردگر شیطر میں پرگتی اور وکاس آئے گی ایک لاکھ روزگار کے افسر سنجن ہو پائیں گے اور اسی کے ساتھ 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 ہزار کروڑ اوپے کا نبیش آئے گا فیکٹریہ لیں گی ہماری جو اتر پردیش ہے جو دھاربک پردیش ہے آنے والے سمیے میں ایک عودیوگک پردیش میں پریوٹکت اس ائرپورٹ کے سہت بھی ہو پائے گی آج اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پردان منطری جی کی سوچ اور وچار دھارہ ہے ستر سال میں انیکوں سرکار نے مل کر دیش میں کیول چوہتر ائرپورٹ بنائیں اور پردان منطری جی کا کرشمہ ہے پردان منطری جی کا سنکلپ ہے کہ سات سال کے اندر اترک باسٹ ائرپورٹ بنا کر دیش میں ایک سو چھتیس ائرپورٹ بنے ہیں اور وہی سٹی ہماری اتر پردیش کی ہے جس اتر پردیش میں کیول چار ائرپورٹ ہوتے تھے آج کی دیوست پر نو ائرپورٹ بن چکے ہیں یہ دسوہ ائرپورٹ بننے جا رہا ہے اور آنے والے سمیے میں ستر ائرپورٹ بننے جا رہے ہیں جس اتر پردیش میں کیول دو انتراشٹ ائرپورٹ ہوتے تھے لکنہ اور وراناسی آنے والے سمیے میں پانچ انتراشٹ ائرپورٹ بنیں گے کوشی نگر بن چکا جیور کا آج شلنیاس اور آیودیا میں بھی انتراشٹ ائرپورٹ بننے جا رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں جس اتر پردیش میں کیول پچیس شہروں اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا پردان منطری جی کے نیتیت میں اور آدیش کے آدھار پر آج اسی شہروں کے ساتھ اتر پردیش سات سالوں کے اندر جڑ چکا ہے تو آج اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ رنوے پر پلین رنوے پر پلین اور پٹری پر ٹرین رنوے پر پلین پٹری پر ٹرین ایکسپریس پہ وے دوڑتی ہوئی گاڑی یہ پردان منطری جی کی سوچ اور وچا جا رہا ہے کہ اتر پردیش اور بھارت کی نہیں پہچان ہونی چاہیے پرانی کہاوت ہے کہ جہاں چاہے وہاں رہا ہے جہاں چاہے وہاں رہا ہے اور سنکلپ جب لیا جاتا ہے محتوکانشی سنکلپ یہ ایک ادھارڑ ہے پردان منطری جی کا ایک محتوکانشی سنکلپ کا جو آج ساکار ہو رہا ہے میں اپنے طرح سے پردان منطری جی کو دھنیواز ارپیت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو دل کے گہرائیوں سے بدھائی اور شکاہ منائے دینا چاہتا ہوں بھارت مطا کی دھنیواز جہن